بسم اللہ الرحمن الرحیم برتنوں کے اوپر سے تیل یا جلنے کے داگ صاف کرنے کے لیے انہیں دھونے سے پہلے کلینزنگ پاودر یا تھوڑا سا رنگولی پاودر پلا دیں گندے کالین پر دھیر سارا نمک جھڑک کر اسے ایک یا دو منٹ تک پڑا رہنے دیں پھر کالین کو رگڑنے سے نمک کے ساتھ گرد اور میل بھی باہر نکل جائے گا دیسی مرگے کے انڈے کی سفیدی میں ایک جمشتیل کا تیل ملائیں اور پھوڑے یا پھنسی کی جگہ پر لیپ کر دیں یہ انتہائی فائدہ من ہے حلدی کو پانی کے ساتھ پتھر پر رگڑ کر رات کو سوتے وقت لگانے سے چمبل دور ہو جاتا ہے تھنڈی بلائی کا مسا چہرے کو داگ دھپوں سے پاک کرتا ہے جوڑوں کے درد اور تکلیف سے نجات کے لیے مچھلی کھائیں اگر آپ کا پیٹ خراب ہے تو کیلہ کھائیں ادرک کے استعمال کی بدولت صبح کی سستی اور کاہلی سے بچا جا سکتا ہے دھما کی شکایت ہونے کی صورت میں پیاس کا استعمال بڑھا دیں اور روگن ساتون کھانے سے بریسٹ کینسر کے مریض کو شفا حاصل ہوتی ہے اور چہرے کا روخہ پن دانے اور چھائیاں ختم کرتا ہے کیا آپ جانتے ہیں ہر روز دس منٹ پیدل جلنا چاہیے وہ بھی مسکراتے ہوئے اس سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے آسمانی بجلی کی چمک سورج سے پانچ گناہ زیادہ گرم ہوتی ہے آپ خواب دیکھتے ہوئے خراتے نہیں لے سکتے اور خراتے لیتے ہوئے خواب نہیں دیکھ سکتے یعنی آپ یہ دونوں کا ایک ساتھ نہیں کر سکتے یاد رکھیں سگرٹ نوشی اور نشا مردوں کے بھانچپان کی سب سے بڑی وجہ ہے آپ سفر میں ہیں یا کسی ایسی جگہ جہاں قریب باتروم نہیں ہے اور آپ کو سخت حاجت ہے تو پریشان نہ ہوں بس اپنے پیارے لوگوں کے بارے میں زیادہ سوچیں یہ خیالات آپ کے دماغ کو مصروف کر دیں گے اور آپ کو باتروم پہنچنے تک حاجت کی شدت محسوس نہیں ہوگی نفسیات کے مطابق اگر آپ بے تہا شاہ کھاتے ہیں تو آپ پریشان ہیں اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غوصہ کر جاتے ہیں تو آپ توجہ جاتے ہیں اگر آپ بہت سوتے ہیں تو آپ اداس ہیں انجیر کھانے سے گال گلا بھی ہوتے ہیں جسم میں طاقت آتی ہے میدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے بدحضمی اور قبض دور ہوتی ہے کلونجی لازمی استعمال کرو اس لیے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے عورتوں کے لیے خوبصورتی کے لیے چند ٹپس جو عورتیں سردیوں میں تر کریم استعمال نہیں کرتی ان کے چہرے پر بہت جلدی چھائیاں بڑھ جاتی ہیں نرمو ملائم ہاتھوں کے لیے گلیسرین میں ارکے گلاب مکس کر کے اس کو سونے سے پہلے ہاتھوں اور پاؤں پر لگائیں جو خواتین وزن کم کرنا چاہتی ہیں یا جن کو گٹنوں یا جوڑوں کا درد ہوتا ہے وہ تین کب پانی میں ادرک کا ایک ٹکڑا ڈال کر اُبالے جب اس کا رست نکل جائے تو صبح خالی پیٹ اور رات کے کھانے سے پہلے لیمون چوڑ کر پیئیں چربی تیزی سے ختم ہوگی اور جوڑوں کے ترد میں بھی آرام آ جائے گا موٹے چہرے کو پدلا کرنے کا طریقہ موٹا چہرہ پدلا کرنے کے لیے خواتین کو چاہیے کہ یہ ایکسرسائز کریں اور لفظ او بولیں اور پانچ سیکنڈ کے لیے ہولڈ کریں دس سے چودہ مرتبہ دھوہرائیں اس ایکسرسائز سے آپ کا چہرہ پتلا اور لمبا ہو جائے گا کالے ہوتوں کا علاج ناریل کے تیل میں لیمون کا رسمی لالے اور روزانہ لگائیں ہوتوں کی سیاہی بھی دور ہو جائے گی اور گلابی بھی ہو جائیں گے ٹماتر کو چہرے پر لگانے سے اور روزانہ صبح مونہار اس کا رس پینے سے سکن ٹائٹ رہتی ہے اور اس طریقے سے جھریوں کو بھی آنے سے روکا جا سکتا ہے شہد کو چہرے پر بیس منٹ کے لیے لگا کر چھوڑ دیں یہ طریقہ جھریوں کو جلد آنے سے روکے گا اور سکن کو ترو تازہ بنائے گا ناخن مضبوط اور خوبصورت کرنے کے لیے روزانہ چند ہفتے تک ہلکے گرم زیتون کے تیل میں تھوڑی دیر ہاتھوں کے ناخنوں کو ڈوبو کر رکھیں پلکیں لمبی اور گھنی کرنے کے لیے ایک مسکارہ برش لیں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے کسٹرائل میں برش پکھو کر اندر سے اوپر کی طرف کو لگائیں پلکیں لمبی اور گھنی ہو جائیں گی لپسٹک کے اثرات سے ہونٹھوں کو بچانے کے لیے پہلے ہونٹھوں پر وائزلین لگائیں یا فونڈیشن لگائیں پھر لپسٹک لگائیں ہونٹ کالے نہیں ہوں گے اگر کوئی لپسٹک ختم ہونے والی ہو تو اس میں تھوڑا سا کوکونٹ آئل ڈال کر مکس کر لیں آپ کی لپسٹک لگانے کے لیے تیار ہے حاملہ عورت کے پیٹ پر نشانات ختم کرنا دورانے حمل پیٹ پر کھجانے کے باعث دھاریاں پڑ جاتی ہیں اس سے بچنے کے لیے تھوڑا سا آٹا بھلائی میں گوند کر پیڑا سا بنا کر فریج میں رکھ لیں خجلی کے وقت اسے پیٹ پر پھیریں اس سے نہ تو خجلی لگے گی اور نہ ہی پیٹ پر کوئی نشان پڑے گا سات لوگوں کے سامنے سات قسم کی باتوں سے پرہیز کرو غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی باتیں نہ کرو بیمار کے سامنے اپنی صحت اور تندرسی بیمار کے سامنے اپنی صحت اور تندرسی کے کسی دے نہ پڑو کمزور کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار نہ کرو قیدی کے سامنے اپنی آزادی پر فخر نہ کرو رنجیدہ افسردہ کے سامنے اپنی خوشخالی کا اظہار نہ کرو بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی جلوہ نمائی نہ کرو یتیم کے سامنے اپنے باں باپ کی اکفتگو سے پرہیز کرو سات چیزیں سات چیزوں کو کھا جاتی ہیں نمبر ایک جھوٹ رزق کو نمبر دو غصہ عقل کو نمبر تین صدقہ بلا کو نمبر چار غم عمر کو نمبر پانچ توبہ گناہ کو نمبر چھے غیبت عمل کو نمبر سات ریاکاری عمل سہلے کو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سیدھے رستے پر چلنے کی تفیق عطا فرمائیں آمین سمہ آمین موسیقی